اسلام علیکم محمد سہل ویلکم ٹو مائی چینل روائز پچھل کی دوریل میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اپنی ایمج کو کس طرح فوٹو شوپ میں ایمپورٹ کر سکتے ہو اور میں نے آپ کو ان ٹولز کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ کون کون سے ٹولز ہیں اور ان کو کس لیے کم استعمال کرتے ہیں تو بھائز آج کی ویڈیو میں ہم ان ٹولز کو اپلائی کرتے ہوئے جس طرح کی میری یہ ایمج آپ کو میرے ڈیک سٹوپ پر نظر آ رہی ہے اس تاکہ ہم ایک یوٹیوب تھمنیل ہے یہ دیکھیں گا یہ دیکھیں گا یہ دیکھیں گے بلکل ایک یوٹیوب تھمنیل کا سائز ہے ہم آنے بھائی ٹوٹوریل میں دیکھیں گے کہ ایک یوٹیوب تھمنیل کو بنانے کے لیے اس کی وٹ کتنی ہونی چاہیے اور اس کی ہائٹ کتنی ہونی چاہیے شوٹری میں آپ کو بتا دوں کہ یوٹیوب تھمنیل کے لیے جو آپ کی وٹ اور ہائٹ ہے وہ آپ کی کتنی ہونی چاہیے ٹویل ایٹی اور سیون ٹوانٹی یہ آپ کے ایک یوٹیوب کی پر فیکٹ ہمارے پاس ایک سائز ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ جب آپ اپنی یوٹیوب کی تھمنیل کو بناوگے تو آپ کے لیے یہ سائز کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا تو بلکل یہی سائز ہے تو گائز ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پہلے سب سے پہلے فائل میں جاتے ہیں اور فائل میں جانے کے بعد نیو کر جاتے ہیں آپ اس کو کنٹرول اینڈ کی مجھے سے بھی اپن کر سکتے ہو تو اگر آپ ایک یوٹیوب تھمنیل منانا چاہتے ہو تو آپ کو اس کی وٹ اینڈ ہائٹ کو لاجبی اس کے سائز کو چیک کرنا ہے کیونکہ آپ جو یوٹیوب کے سائز ہے وہ پروفیکٹ سائز ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اوکی کرنا ہے اب اوکی کرنے کے بعد اب ہم یہاں پر اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک کلر یا جو بھی ایمج آپ لگانا چاہتے ہیں اب ہم وہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا آپ نے سمپلی فائل پر آنا فائل پر آنے کے بعد پلیس پر جانا ہے اور پلیس پر جانے کے بعد جس ایمج کو آپ بیک اینڈ پر لگانا چاہتے ہو ایتا سے آپ اس کو سیلیک کر لیں سمپلی میں نے اس پلاور کی تصویر کو اپنے بیک اینڈ پر لگایا ہوا جیسے ہی میں اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اب اس کو پورے تھمنیل جو ہماری یہ سائز ہے اس کے مطابق آپ اس کو سیٹ کر لیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایک مکمل تھمنیل کا سائز ہے اور سائز سٹ کرنے کے بعد آپ اس کو سٹ کر لیں ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو یعنی کہ اپنے تھمنیل کے مطابق اس کو سٹ کر چکے ہیں تو آپ نے سیکنڈ نمبر پر کیا کرنا آپ نے آپ اس میں ایمج کو ایمپورٹ کرنا ہے ٹھیک ہے پہلے ایمج کو ایمپورٹ کریں ایمپورٹ کرنے کے بعد ہم ایدھر ڈریک اینڈ ڈروپ کی مدد سے ہم ایدھر ڈریک کر دیں گے ٹھیک ہے تو اس کے لئے کہہ کرنا آپ نے اپن کرنا اپن کرنے کے بعد جس ایمج کو آپ ایدھر ایمپورٹ کرنا چاہتے ہو اس کو سیلیکٹ کریں سمپلی میرے پاس کونس ایمج پر ہوئی ہے میں یہاں سے ایمج کر لیتا ہوں کوئی بھی ٹھیک ہے اسی ایمج کو میں ایدھر اوپن کر لیتا ہوں آپ دیکھیں گائز اسی ایمج کو اوپن کرتے ہوئے آپ نے کیا کرنا آپ نے سیلیکشن ٹول کو ایدھر سے اسلیکٹ کرنا اور اسلیکٹ کرنے کے بعد اس کو اس طرح آپ نے اس کے اوپر ایمپورٹ کر دینا ٹھیک ہے اور آپ نے اچھے سے اس کو ایمپورٹ کرنا ٹھیک ہے آپ نے اس کا کہا dein جنگ کریں آپ نے تو relational نہیں رونگا آپ نے کہاھتے رہے کر جید آپ نے اکھے کا گناہ آپ نے کہاڑنے کے بعد چیز ٹھول کی مدد سے میں نے اپنی اس ایمج کو سلیکٹ کر لیا جس ایمج کو میں ادھر امپورٹ کرنا چاہتا ہوں ادھر ڈرائگ اینڈ ڈراب کرنا چاہتا ہوں تو آپ نے کیا کہنا سمپلی آپ نے ادھر موڈ ٹول پر آنا موڈ ٹول پر آنے کے بعد آپ نے اس کو یہاں سے اٹھانا ہے اور جس ایمج پر آپ اس کو بیگراؤنڈ میں یا جہاں بھی آپ اس کو پیسٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں آپ اس کو ڈرائگ اینڈ ڈراب کی مدد سے سٹ کر سکتے ہو کونٹور ٹی کی مدد سے آپ اس کو سٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو میں اس کو ادھر سے سٹ کر دیتا ہوں اپنے تھمنیل کے لحاظ سے ٹھیک ہے آپ اپنی مجھے سے اس کو کر سکتے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ادھر سے میں اس کو رکھتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے مدد بعد آپ کیا ہے تو آپ ریزر ٹھول کی مدد سے بھی اس جو اچھے سے سیلیکٹن نہیں ہوئی اس کو ٹھیک کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس طرح ٹھیک ہے دوستو آپ اس طرح اس کو اچھے سے کر سکتے ہو ٹھیک ہے دیکھو اب ہم نے دیکھو اس میں کیا دیکھا تھا کہ ہمارے پاس ایک ایمج ہے اور اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک فلاور ہے اور اوپر ایک ٹیکس لکھا ہوا ہے تو دیکھو اب ہم نے بیک گراؤنڈ بھی لگا چکے ہیں اور اس کے جناب ہم نے ایک ایمج کو بھی ادھر ایمپورٹ کر لیا اور اب آپ نے ٹیکس کرنا ٹیکس لکھنے کے لیے آپ کو کہہ کرنا ٹیکس ٹول کو ادھر سے سیلیکٹ کرنا اور ہالیزینڈل ٹائپ ٹول پہ سیلیکٹ کریں اور اس کے بعد آپ نے کہہ کرنا ہے کہ جو ٹیکس کا کلر آپ ادھر سے سیلیکٹ کر لیں ٹھیک ہے ادھر سے آپ اس کو وائٹ کر لیں اور وائٹ کرنے کے بعد آپ اس کے سائز کو ادھر سے انکریز یا ڈکریز کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ ادھر آئیں جو بھی مطلب یہ ٹیکس لکھا ہوا تھا فیلئر یہ سائز زیادہ ہی بڑھا ہو گیا ہمیں اس کو چھوٹا کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ سیکھے فیلئر اس دی فیلئر اس اے اویشن اس کو دوستہ ہم میٹر سے موڈ کی مدد سے سٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہم کر لیتے ہیں بار میں آپ نے پریشان نہیں ہونا ٹھیک ہے ٹیویشن فیس ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ چھوٹا کرنا ہے ایسے کیا اور سیکسس ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں اس کو سلیٹ کرتا ہوں اور اس کا ساز کچھ زیادہ ہی بڑھا ہے میں اس کو تھرٹی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے اور ادھر سے اوکے کہتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں وہ بھول کر لیتا ہوں اور اس کو اپنی مجزی کے مطابق سٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہے ورنہ آپ کنٹرول ٹھیک کی مدد سے بھی اس کو سٹ کر سکتے ہوں ٹھیک ہے کس طرح آپ اس کو سٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے سکتے ہوں ٹھیک ہے اس میں آپ اردو جائے اردو کے لیے کیا واقع نہیں کرنا ہوں سبسہ پہلے آپ کو اپنے وسط کرنے کے بعد آپ سبسکتے ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد اپنے کو دیکھ سکتے ہیں تھوڑھگی میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیوں موسیقی